باچہ بیکم اپیسوڈ 4 میں کہانی کا ٹریک ٹرن لیتا ہے کہانی شہر سے گاؤں شفٹ ہوتی ہے گیدر کی شامت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف ہی جاتا ہے اب بختیار کی شامت آئی تو وہ بھی پیرہ پر جاتا ہے بھائی تیری گاڑی خراب ہو گئی مطلب واپس جاؤ نا جی اس نے تو مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے باقی ڈراموں میں لڑکیاں سو ڈنڈے اور سو پیاس کھا رہی ہیں لیکن یہاں پر بختیار کھائے گا کیونکہ یہ سٹیوری فیمل پاور پر بیس کرتی ہے خیر بختیار گرتا پڑتا بے ہوش ہوتا پیرہ پر پہنچتا ہے موبائل سیکنلز بھی نہیں ہیں لیکن اکل نہیں آتی آ کر بڑے مزے سے مریدوں کو بتاتا ہے روشن آرہ اور جہاں آرہ کا دوست ہوں ساتھ پڑتا ہوں شامیر کو بھی جانتا ہوں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مرید اسے وہیں پر پھڑکا دیتے لیکن ابھی بختیار نے بہت کچھ کرنا ہے اس لیے اسے شامیر کے پاس لے جاتے ہیں جو کہ اسے حویلی میں ویلکم کرتا ہے حالانکہ جہاں آرہ نے شامیر کو سختی سے منع کیا تھا بختیار کو پیرہ پر بلانے سے حیرت ہے پیر شاہ آلم بھی وہیں موجود تھے اگر شامیر کو گاؤں کے حالات نہیں پتا تو شاہ آلم کو تو بخوبی پتا ہیں انہوں نے بھی منع نہیں کیا اب یہ بادشاہ بیگم کو پتا چل گیا ہے اور وہ روشن آرہ سے پاس پرس کرتی ہیں روشن آرہ مچل کر کہتی ہے میرا دوست ہے اور ایک چٹاخ تھپڑ کھاتی ہے یہ بیگم تو پہلے بھری بیٹھی ہیں ان بیٹھیوں سے شاہ زیب نے ان کو منع کرنے کے باوجود شاہ آلم کی فیملی سمیت بلا لیا مجبوراً بادشاہ بیگم کو ان بیٹھیوں کو خاندان میں شامل کرنے کی رسم کرنا پڑتی ہے حالانکہ وہ شہر میں ان کی آزادیوں اور گل چھڑوں سے خوب واقف ہے بھائی کو بھی کہتی ہیں کہ پیرہ پر لانا تھا تو تربیت ہی کر دیتے لیکن شاہ آلم صاحب تو پورا منصوبہ بنا کر آئے ہیں خلیفہ نواز کی مدد سے وہ سب مریدوں کو بیعت پر امادہ کر لیں گے جہاں آرہ بادشاہ بیگم بنے گی اور شامیر قدی پر بیٹھے گا شاہ زیب پہلے ہی سامان بان چکا ہے لیکن گیا پھر بھی نہیں جبکہ مراد نے لوٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیسر کو بھی خوب آگ لگے گی جب نیکس اپیسوڈ میں اسے پتا چلے گا کہ اس سے سارا منصوبہ الٹ ہو گیا ہے شاہ زیب سے سب کیسر سے جان چھوڑانے کے لیے کیا ہے کیسر کو بھی خوب آگ لگے گی جب نیکس اپیسوڈ میں اسے پتا چلے گا کہ اس کا سارا منصوبہ الٹ ہو گیا ہے شاہ زیب نے یہ سب کیسر سے جان چھوڑانے کے لیے کیا ہے کیونکہ کیسر سے اس کی بچپن کی خار ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ شاہ میر جیسا بیبا بچہ کچھ دن میں ہی یہ سب چھوڑ چھاڑ کر لنڈن واپس چلا جائے گا کیونکہ اس کی ساری زندگی یا تو شہر میں یا لنڈن میں گزری ہے شاہ زیب جہاں آرہ کو انڈر ایسٹی میٹ کر رہا ہے وہ نہیں جانتا کہ جہاں آرہ نہ تو خود چائے گی نہ ہی شاہ میر کو جانے دے گی نیکس اپیسوڈ میں بختیار چھپ کر جہاں آرہ سے ملے گا بھی اور ایسا لگتا ہے روشن آرہ یہ سب دیکھ لے گی اور وہ اپنا ڈنگ نکالنے میں دیر نہیں کرے گی اسے ویسے بھی پیرا پور سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مریدوں کی بیعت سے مجبور ہو کر بادشاہ بیگم کو تاکھ جہاں آرہ کے حوالے کرنا پڑے گا خلیفہ نواز کی بیٹی صاحبہ بہت تپاک سے ملتی ہیں شاہ میر سے اتنے تپاک سے کہ شاہ میر کے ابباجان پیر صاحب کو اسلام کرنا ہی بھول جاتی ہے لگتا ہے خلیفہ نواز اپنی بیٹی کی شادی شاہ میر سے کروانا چاہیں گے کیونکہ اتنی فیورز دے رہے ہیں لیکن پیر صاحب بھی کم چالاک نہیں وہ شاہ زیب سے زلیخہ کی شادی کروا کر سرخ روح ہو جائیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ شاہ میر کے چھوٹے سے سر پر پیرہ پور کی اتنی بڑی پگڑی جب رکھی جائے گی تو وہ اسے کیسے سنبھالے گا ایک نیا کریکٹر تارا کا بھی ہے جو کہ ہویلی کی نوکرانی کا منگیتر ہے لگتا ہے آگے جا کر تارا کا کریکٹر بہت امپورٹنٹ ہوگا وہ ہویلی کی رسومات سے آل ریڈی بیزار ہے اوپر سے اپنی منگیتر کے ساتھ زیاد تھی اور اس کے چھن جانے کے بعد وہ ہویلی والوں کے خلاف کھل کر سامنے آئے گا شاہ میر اس کا ساتھ بھی دے گا اور مراد کو اس کے قصور کی سزا بھی ملے گی اس طرح مراد اور شاہ زیب اپنے ستیلے بہن بھائیوں سے مدزید دور ہو جائیں گے نیکس اپیسوڈ مل کر دیکھتے ہیں جانتے رہیے ہمارے ریویوز کرتے رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو لائک شیئر کرنا بلکل نہیں بھولیں ملتے ہیں دوبارہ